اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ سے ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے نومائی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے کے پی کے حکومت نے پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن کی سربراہی کریں اور آپ ججز کا نام دیں جو جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ فائٹ کریں یہ فائنڈ کریں کہ کیا پی ٹی آئی کا ہاتھ تھا نومائی کے اندر یا کون لوگ نومائی کے اندر ملوث تھے تو اس حوالے سے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا تھا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے پوری قوم کو پتہ چل سکے کہ یہ جو نومائی کا سیاہ داغ پی ٹی آئی کے ماتھے پر تھوپا جا رہا ہے پتہ چل جائے کہ نومائی کے اصل ماسٹر مائنڈ کون تھے تو آج پشاور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے واضح انکار کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ججز دینے سے اپنے ججز پر مجتمل جوڈیشل کمیشن بنانے سے معذرت کر لی ہے پشاور ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ ان حالات میں ہم کسی بھی سیاسی ایکٹیوٹی میں یا اس طرح کے سینسٹی معاملے کے اندر کردار ادا نہیں کر سکتے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے گنڈاپور سرکار کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے لیکن سیاسی طور پر پی ٹی آئی اب یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے تو یہ آفر کیا تھا ہم نے خط بھی لکھا تھا اب اداروں نے ہی نو مئی کی انکوائری کرنے کے لیے حامی نہیں بھری دوسری طرف رات کو جماعت اسلامی کا دھرنا تو ختم ہو گیا اور بجلی تین روپے جیسے ہی مہنگی ہوئی تو جماعت اسلامی والوں نے سوچا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ دس روپے مزید مہنگی ہو جائے اتنے میں ہی دھرنا ختم کر دیتے ہیں تو پورا ملک حیران ہے کہ بجلی سستی ہونے کی بجائے مہنگی ہو رہی ہے اور جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کر دیا ہے دھرنا تو ختم ہو گیا لیکن اسلام آباد کے رستے بند کیے جا رہے ہیں فیضاباد کے مقام پر کنٹینر لگا کے اور یہ رات گیسے سلسلہ جاری رہا رات کو بھی اسلام آباد میں کنٹینر لگتے رہے آج صبح بھی اسلام آباد کے رستے اور خاص طور پر جو مین ہائیوے ہے جو فیضاباد سے اسلام آباد کی طرف آتی ہے اس کو بند کیا گیا تو اس وقت اسلام آباد کے شہری اسلام آباد کے صحافی پریشان ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے تجاج تو کوئی ہو نہیں رہا دھرنا تو ختم ہو چکا ہے پھر کنٹینر لگا کر رستے کس لیے بند کیے جا رہے ہیں پھر آج ایک فیصلہ جسیس منصور علی شاہ نے جاری کیا اور انہوں نے وہ تمام بدماشیاں جو سوچ رہی تھی بدماشی کرنے کا ان کے نٹ بولٹ ٹائٹ کیے ہیں پھر کازی فائزی سا آج اتنے غصے میں نظر آئے اور پھر قومی اسمبلی کے اندر بلاول بھٹو نے جو عدالتوں پر چڑھائی کی وہ بھی بڑی دلچسپ ہے سب سے پہلے کازی فائزی سا صبح و صویرے آج انہوں نے عدالت لگائی اور جو ڈریکٹر وائلڈ لائف ہیں انہیں ہٹایا گیا ان کو لے کر وہ بڑے غصے میں نظر آئے انہوں نے فوری طور پر سیکرٹری کابینہ کو طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کا منال ریسٹورنٹ ہے اور آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں آپ بدلہ لے رہے ہیں آپ عدالتی فیصلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو وائلیٹ کرے تو یہ دنیا کی سنگین ترین توہین عدالت ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا کہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے کیا آپ نے اپنی بیگم کے کہنے پر سیکرٹی وائل لائف کو ہٹا دیا اس ملک کے اندر کیا نظام بن چکا ہے جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھال لیا ہے اور غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں وزیراعظم صاحب نہیں ہوتا شباز شریف صاحب کہیں تو سمجھ آتی ہے وزیراعظم صاحب کیا ہوتا ہے تو آج قاضی نے عدالت کے اندر وہ وہ الفاظ استعمال کی ہے وہ وہ زبان استعمال کی جو شاید کسی جج کو استعمال نہیں کرنی چاہیے یا کسی جج کو آپ نے اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا اچھی خاصی باتیں سنائی ہیں گالیاں نہیں دیں باقی سب کچھ کہا ہے کامران افضل کو جو سیکرٹری کابینہ ہیں اور شباز شریف کو بھی اور انہوں نے کہا یہ جو جرنیل ہیں اور یہ جو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے ملک کا نظام سنبھال لیا ہوا ہے جرنیلوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے یعنی قاضی صاحب کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی جب ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر وہ فیصلہ حرف آخر ہے جرنیلوں نے یہ کر دیا فیضہ بات دھرنے کے اندر یہ ہو گیا اور کبھی کبھی جرنیل تباہی مچا دیں سویلینز کا ٹرائل کریں پوری قوم کو جوتیں ماریں تو قاضی صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور قاضی صاحب نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں اب یہ سارا قاضی کا ڈپریشن ہے سادہ لفظوں میں قاضی کی انزائٹی ڈپریشن ہے کہ ایکسٹینشن کیوں نہیں مل رہی میں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کیے اسٹیبلشمنٹ میرا کام کیوں نہیں کر رہی حکومت میرا کام کیوں نہیں کر رہی تو یہ ساری ڈپریشن ہے دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ نے ایک توہین عدالت کا کیس تھا اس کی سماعت کی اور اس پر انہوں نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ماننا یا نہ ماننا چوئس نہیں ہوتی یہ بائنڈنگ ہوتی ہے یہ فیصلہ تسلیم کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ توہین عدالت کا ٹول انتہائی کرٹیکل ٹول ہے لیکن یہ ٹول بڑا اہم ہے انہوں نے کہا کہ اگر توہین عدالت کا اختیار ہی نہیں عدالت کے پاس ہوگا تو پھر تو کسی کی مرضی کوئی طاقتور فیصلہ تسلیم کرے یا نہ کرے پھر تو عدالتیں بے توقیر ہو جائیں گی عدالتوں کو پیروں کی جوتی کے نیچے روندہ جائے گا لہٰذا یہ عدالتوں کا فیصلہ بھی تسلیم کرنا ہوگا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ جو تسلیم نہیں کرے گا اس پر توہین عدالت کی چھوری بھی چلے گی کیونکہ اس طرح تو بیلنس ہی نہیں رہے گا اگر توہین عدالت نہیں ہوگی اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا جائے گا تو بڑا انہوں نے شاندار اور دبانگ فیصلہ لکھا ہے جس کا مقصد صاف طور پر جو سمری ہے سادہ لفظوں کے اندر وہ ان تمام اداروں کو ان تمام لوگوں کو وارن کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے ساتھ بدماشی کر رہے ہیں جو آٹھ ججز کا فیصلہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ ہم بڑے پیار سے آپ کو سمجھا رہے ہیں اگر پیار کی زبان آپ سمجھ جائیں تو بہتر ہے ورنہ پھر جب ہم فیصلہ دیں گے یا ہم اپنے فیصلے پر عمل کرائیں گے تو پھر آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا پھر بلاول بھٹو نے آج سپریم کورٹ پر چڑھائی کی بدتمیزی کے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیئے اور بلاول نے ملک میں موجود تمام کرائیسز مسائل اور تباہی کا ذمہ دار بھی عدالتوں کو قرار دیا بلاول بھٹو نے کہا کہ اس وقت جو کرائیسز ہیں یہ اس ایوان نے قومی اسمبلی نے پیدا نہیں کیے ہوئے نہ ہی وزیراعظم نے پیدا کیے ہوئے ہیں بلکہ یہ سارے کے سارے کرائیسز عدلیہ کی پیدا بار ہیں عدلیہ نے تماشا لگایا ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ بلے کے نشان والے فیصلے کی وجہ سے بلے کی وجہ سے پارلیمیٹ کا آج بیلنس نہیں ہے یا یہ سارے کرائیسز ہیں تو بلاول بھٹو نے کہا بلے کا نشان بھی ہم نے تو واپس نہیں لیا وہ بھی تو عدالت نے واپس لیا لہذا اس ساری تباہی کی ذمہ دار عدالتیں ہیں اور عدالت نے اتنا بھونڈا فیصلہ لکھا ہے مخصوص سیٹیں چوکلیٹس کی طرح پی ٹی آئی میں تقسیم کر دیں اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ نے تو عرشد ندیم کا بھی ریکارڈ توڑ دیا سب کو پیچھے چھوڑ دیا اتنا لمبا تھرو عرشد ندیم نے نہیں پھینکا جتنا پاکستانی عدالتوں نے پھینکا ہے اور انتہائی بھونڈا اور غلیز فیصلہ دیا ہے اور سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی ہیں عدالوں کے درمیان انہوں نے کہا کہ فاصلہ پیدا کیا جا رہا ہے ایک عدالہ بار بار اور وہ عدالہ جی ایچ کیو نہیں فوج نہیں ایک عدالہ بار بار مداخلت کر رہا ہے اور عدلیہ کی تاریخ سب کے سامنے ہے یعنی عدلیہ اس وقت مداخلت کر رہی ہے اور عدلیہ ورڈ ریکارڈ بنا رہی ہے مداخلت کے اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ ورڈ ریکارڈ بھی بناتی ہے ندیم عرش ندیم سے بڑا تھرو بھی پھینکتی ہے اور پھر ڈیم بھی مناتی ہے لہٰذا ملک کے اندر جتنی تباہی ہے اس وقت جتنی بھی مہنگائی ہے بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے سیاسی ادھم استحقام ہے اس کے اندر سب سے بڑا کردار پاکستان کی سپریم کورٹ کا ہے پاکستان کی دیگر عدالتوں کا ہے پھر ناظرین اکرام ایک اور بڑی اہم چیز ہوئی ہے کے پی کے حکومت کی ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ کے پی کے اندر کس طرح کی گورننس ہو رہی ہے کیونکہ عمران خان تک شکایات پہنچی تھی کہ کرپشن بھی ہو رہی ہے وہ جو عدویات والا ایک سکینڈل سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا اور گورننس نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو لے کر عمران خان نے کہا کہ آپ ریپورٹ تیار کریں اور وہ ریپورٹ مجھے دکھائیں کہ کے پی کے کی حکومت کی پروفارمس کیا ہے تو اس حوالے سے آج ریپورٹ آئی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ چار صوبائی وزراء کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے تین صوبائی وزراء کی کارکردگی بس نارمل ہے گزارے لائک ہے جبکہ چھے کی کارکردگی اچھی ہے یعنی مناسب ہے ٹھیک ہے اور صرف پانچ صوبائی وزراء کی کارکردگی بہترین قرار دی ہے اب ذرا آپ خود سوچیں اگر چار صوبائی وزراء فارغ ہیں گیارہ کی تسلی بخش ہے اور چھے کی نارمل ہے تو دس تو اس کا مطلب ہے کہ کام ہی نہیں کر رہے دس وزی تو کام نہیں کر رہے اور سات کی نارمل ہے اور چار کی غیر تسلی بخش ہے اس کا مطلب ہے گیارہ بس اہویں ہیں اور چھے کی کارکردگی اچھی ہے یعنی کوئی آؤٹ آف دا باکس نہیں ہے کوئی ایکسٹر آرڈنی نہیں ہے بس وہ کام کر رہے ہیں اور پانچ وزراء کی کارکردگی بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گیارہ وزراء کی کارکردگی خراب ہے گیارہ کی ٹھیک ہے اور ان گیارہ میں بھی جو سب سے بہترین ہیں وہ صرف پانچ وزراء ہیں تو اتنی تو آپ کی کابینہ ہوتی ہے اور کون سے دو سو وزراء اپنے لگانے ہوتے ہیں تو مختصر یہ کہ کے پی کے حکومت کی بھی کوئی اتنی شاندار کارکردگی نہیں ہے جس کو بندہ کہے کہ کیا زبردست پی ٹی آئی کے حکومت نے علیہ امین گھنڈاپور کی حکومت نے جو ہے وہ کارکردگی دکھائی ہے باقی صبحوں کو گھنڈاپور کے حکومت سے سیکھنا چاہیے ظاہر ہے اگر کارکردگی اچھی ہوتی یا اپنے بیانیے کے ساتھ کے پی کے وزراء جڑے ہوتے تو پھر باجوڑ کے اندر الیکشن کیوں ہارتے تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کے پی کے کی حکومت کے لیے امران خان کے لیے علیہ امین گھنڈاپور کے لیے کہ وہ اس ساری صورتحال کے اندر کس طرح سے کے پی کے کی پرفارمنس کو بہتر بناتے ہیں تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا